بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وعصحابه وعزواجه وسلم تسلیماً کثيراً فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزیه ونفقیه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لأن لكم تتقون ایاماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فإدت من ایام اخر وعلى الذین يطيقونه فدية طعام مسکین فمن تتوى خیراً فهو خیر الله وان تصوموا خیر لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایماناً احتساباً اغفر له ما تقدم من دنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ایماناً احتساباً اغفر له ما تقدم من دنبی رواهم البخاری رحمہ اللہ فی صحیح محترم حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں استقبال رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی رمضان یہ وہ مقدس و عظیم مہنہ ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے سال کے تمام مہنوں پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت و فضلت عطا فرمائی ہے جو بے شمار فضائل بے شمار خصائص اور بہت سارے سمرات اور فوائد پر مشتمل ہیں اور اس مہنے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں اور اس میں جو ماحول اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور خاص جو فضلت اللہ تعالیٰ نے اس مہنے کو عطا کی ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہنہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور سرکر شیعتین کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں اور اسی طرح اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ روزانہ یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کے متلاشی اے نیکی کے طلبگار تم نیکیوں میں آگے بڑھو ویا باغی الشر اقصر اے گناہوں کے طلبگار گناہوں کو چاہنے والے گناہ کرنے والے تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ یہ خصوصی احتمام اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں جو چیز جس قدر اہم ہو اس کا زیادہ احتمام انسان کرتا ہے اپنی زندگی میں رمضان کے آنے سے پہلے صلف صالحین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کیا منحج تھا کیا طریقہ تھا صلف صالحین رمضان کا استحبال کس طرح کرتے تھے تو اس سلسلے میں اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں اسی طرح صلف صالحین کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صلف صالحین چھے مہنے پہلے رمضان کو پانے کے لئے اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہنہ پھر ایک مرتبہ ہماری زندگی میں آتا فرما اور اس کے جو بھی خیرات ہیں برکات ہیں سمرات ہیں اس کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما یہ دعا کرتے تھے اور جس روایت میں الفاظ آئے ہیں اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الہ رمضان یہ سندن ضعیف ہے یہ روایت اور علماء کرام نے اس پر کلام کیا ہے لیکن بطور دعا اگر کوئی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے عامال میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا بطور دعا یہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں تو سب سے پہلا تریخہ یہ ہے کہ ہم بھی صلف صالحین کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے طرز عمل پر چلتے ہوئے ان کے نقش خدم پر ہم اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں کہ اے اللہ یہ مہنہ پھر ایک مرتبہ ہماری زندگی میں بلکہ زندگی باخر بار وار اللہ تعالی ہمیں نصیب کریں اللہ سے دعا کرنا چاہیے یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ رمضان کے استقبال کے سلسلے میں رمضان کو پانی کی خواہش کرنا یا نہ کرنا اس سلسلے میں لوگوں کی دو خسمیں پہلی وہ خسم وہ لوگ جو رمضان کی آمد اور رمضان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ رمضان پھر ہمیں نصیب ہوں اس میں بے شمار جو عبادتیں روزے کی شکل میں قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کو سننا اس کو پڑھنا اس میں غور و فکر کرنا تراوی کی نماز کی پابندی اسی طرح صدقہ و خیرات ذکر و عذکار دعاوں کا احتمام اور آخری عشرے میں اعتقاف کا احتمام شب خدر کی تلاش یہ تمام جو عبادتیں اللہ تعالی نے اس میں مشروع کی ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں پہلے خسم کے وہ لوگ ہیں جن کے اندر عبادت میں آگے بڑھنا اپنے آپ کو اپنے نام عامال میں بہت ساری نیکیوں کو بھرنا تو اس کے لئے بالکل یہ تیار رہتے ہیں اور اس کے منتظر رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے بار بار دعائیں کرتے ہیں آجزی ان کے سارے کے ساتھ اے اللہ ہمیں ماہ مبارک نصیب فرما اور اس کی قدردانی جس طرح کرنی ہے اس کی سعادت نصیب فرما تو پہلے خسم کے وہ لوگ ہیں جو نیکی کے متلاشی ہوتے ہیں خیر کے طلبگار ہوتے ہیں جہاں بھی ان کو جب بھی موقع ملے تو نیکیوں کو انجام دے کر دنیا اور آخرت میں بہت سارے نیکیاں اور اسی طرح اس پہ جو عجر و ثواب سنایا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے بالکل اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں یہ لوگوں کی پہلے خسم ہیں اور دوسرے خسم کے وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک کے آمد کو بہت سمجھتے ہیں جو اس ماہ مبارک کے آنے کو اب ایک طرح سے وہ ان کے دلوں پر یہ بات گران گزرتی ہے کہ ماہ مبارک آ رہا ہے یہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ہماری خواہشات پر جس میں ہمارے سونے جاغنے پر اور بہت ساری چیزیں جو انسان عام دنوں میں انجام دیتا ہے اور اپنی جھوٹی خواہشات کی تکمیل کے لئے جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس سلسلے میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک طرح سے ان کے لئے رکاوٹ ہیں ان کے لئے مانے روزانہ وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کر ہمیں دوپہر کا کھانا چھوڑنا پڑے گا روزہ رکھ کر ہمیں جو روزانہ ہماری روٹین تھی کھانے پینے کے سلسلے میں ہماری دیگر ضروریات اور ہماری دیگر جو بھی خواہشات ہم پوری کرتے تھے اس پر پابندیاں لگنے والی ہیں اور خاص طور سے جو لوگ برائیوں کو انجام دینے کے عادی ہو جائیں محرمات کا ارتکاب کرنے والے ہوں اور اسی طرح کچھ غلط خسم کی چیزیں جو انسانی عقل اور اسی طرح انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والے بیڑی سگریٹ اور گھٹکے کی شکل میں اس طرح کی جو بھی چیزیں انسان جس کا عادی ہو جاتا ہے وہ یہ بوجھ سمجھتے ہیں کہ مہینہ آنے والا ہے جس پر کافی چیزوں پر پابندی لگنے والی تو یہ رمضان کے آنے کو بوجھ سمجھتے ہیں تو دوسری خسم کے لوگ جن کے سونے میں اور جن کے کھانے پینے میں بہت ساری پابندیاں لگنے والی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے خسم کے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کریں اس مہینے کا انتظار کریں اور اس کے لئے ایک ٹائم ٹیبل اپنا بنائیں وہی شمار جو عبادت ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ان عبادتوں کو انجام دینے کے سلسلے میں اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنا ایک خاص ٹائم ٹیبل ہم بنانے کی کوشش کریں یہ پہلی چیز تھی کہ ہم دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں اور ان لوگوں میں شامل ہونے کی ہم کوشش کریں کہ جو لوگ اس ماہ مبارک کا صحیح معنوں میں استقبال کرتے ہیں اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں دوسری اہم بات رمضان کے استقبال کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کا استقبال جو ہے خالص توبہ کے ذریعے کریں خالص توبہ سچی توبہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوں سابقہ زندگی میں سابقہ زندگی میں اور خاص طور سے پچھلے رمضان میں جو ہم سے بے اعتدالیاں ہو چکی ہیں جو عبادتوں کی سلسلے میں جو سستی غفلت اور کاہلی کا جو ہم نے مداہرہ کیا اس سلسلے میں ہم اللہ رب العالمین سے رجوع ہوں اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے توبہ کریں اور یہ پختہ عظم کریں کہ یہ رمضان ہمارا اس طرح نہیں گدرے گا جس طرح پچھلے سالوں میں ہم نے گدارا بلکہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک سچے عظم کے ساتھ ارادہ حوصلے کے ساتھ ہم اس کا استقبال کریں گے اور اس میں جو مختلف عبادتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے مشروع کی ہیں ہمارے لئے اللہ تعالی نے جائز خرار دی ہیں اس کو انجام دے کر ہم اللہ کا تقرب اس کی نزدیکی اور اللہ رب العالمین کی بنائے ہوئے بہترین جنت میں عالی مقام حاصل کرنے کے ہم کوشش کریں تو ہم خالص توبہ کریں پچھلی زندگی پر اور گوشتہ رمضان کے گدرنے کے بعد جو قرآن سے جو ہمارا تعلق جو کٹا ہوا تھا اسی طرح اللہ رب العالمین کے ذکر و عسکار کے سلسلے میں اور بہت ساری جو بھی عبادتیں ہیں جس سے ہم نے اپنا تعلق کٹ لیا تھا اس سلسلے میں ہم اپنا تعلق مضبوط کرنے کے ہم کوشش کریں تو خالص سچی توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں یقیناً اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہیں اور وہی توفیق دینے والا ہیں لا حول ولا خوة الا باللہ نہ ہمارے اندر نیکی کرنے کی طاقت ہیں نہ ہی برائیوں سے بچنے کی ہمارے اندر طاقت ہیں الا یہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اس کے توفیق کے بغیر نہ نیکی کرنا ہمارے لئے ممکن ہیں نہ برائیوں سے بچنا تو خالص ہم توبہ کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کا استقبال کریں اور اللہ تعالی سے یہ دو توفیق خاص توفیق مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ اس ماہ مبارک کے جو بھی برکات ہیں ثمرات ہیں اس کے فضیلتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اس کے علاوہ فرائض کی پابندی کے سلسلے میں ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں نمازوں کے جو اوقات ہیں عام دنوں میں ہم نے سستی کر لی جساں میں نے کہا توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں خاص طور سے اس مہینے میں پانچ وقت کی فرد نماز با جماعت پڑھنے کی مکمل اپنے آپ کو تیار کریں وَرَجْلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وہ ساتھ خوش نصیب لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش قبری دی کہ اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں اپنے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ ان کو سایہ دے گا تو ان میں سے ایک ونہ جوان جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے جڑا ہم ہم ہمیشہ نماز کی تیاری اور نماز کی تیاری میں ہم اپنے آپ کو لگائیں اور اس فکر میں رہیں ہمیشہ کہ کب اذان ہو میں نماز کیلئے چلا جاؤں کیونکہ رمضان میں عام طور سے جو بنیادی ضروریات کی تکمیل کیلئے جو کام ہم کرتے ہیں وہی ہمارا روٹین ہوتا ہے اس کے علاوہ کھانا پینا اور دیگر جو ضروریات عام دنوں میں ہم کرتے ہیں تھوڑے دیر کیلئے سونا وغیرہ یہ رمضان میں اتنا نہیں ہوتا کوئی ذمہ داری زیادہ نہیں ہوتی سوائے یہ کہ ہماری تجارت ہو اور اپنا پیٹ بھرنے کے لئے اپنے اہل و آیال اور اپنی ماں تحتی میں جو لوگ ہیں ان کی روزے روٹی کا احتمام کرنا ہوتا اس کے علاوہ زیادہ عام ذمہ داری نہیں ہوتی جو عام طور سے ہم دیگر ایام میں رمضان کے علاوہ ہم کرتے ہیں تو اس سلسلے میں فرائض کا قصر سے احتمام کریں بار بار مسجد جانے کی کوشش کریں اور فرائض کے علاوہ سنتیں ہیں نوافل ہیں اس کی پابندی کرنے کے بھی ہم مکمل کوشش کریں اور سنتوں میں فجر کی نماز کے بعد ہم ایک گھنٹے کا وقت ہوتا ہیں سورج طلوع ہونے تک اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں قرآن و جید کی تلاوت اسی طرح صبح شام کی جو دعائیں ہیں اذکار ہیں اس کا احتمام کریں اور سورج طلوع ہونے کے پندرہ منٹ کے بعد ہم دو رکعات اشراق کی نماز پڑھیں جس کی فضیلت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل حج اور مکمل عمرے کی سعادت نصیب ہوگی اس کا عجر و ثواب ہمیں ملے گا کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو عمرہ نہیں کر سکتے یا حج نہیں کر سکتے یہ چھوٹی سی عبادت ہیں ایک گھنٹے کا اس کو وقت دینا ہے اگر ہم صحیح معنوں میں اس کا احتمام کر لیں خاص طور سے رمضان کے مہنے میں تو ہماری نیکھیوں میں کتنا اضافہ ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے تو روزہ نہ کوشش کریں کہ پورے رمضان ہم اشراق کی دو رکعات نماز پڑھیں اسی طرح نوافل میں سے صلات الدعا ہے چاش کی نماز ہیں سورج تلو ہونے کے بعد سے زوال شمس تک کم سے کم یہ دو رکعات چار رکعات بھی ہم پڑھ سکتے ہیں چھے رکعات زیادہ زیادہ اللہ کے نبی سے آٹھ رکعات ثابت ہیں فتح مکہ کی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعات آپ نے پڑھی سننے جو معقدہ ہیں سننے معقدہ بارہ جو سنتیں ہیں اس کا بھی احتمام کریں اس کے علاوہ جتنے نوافل ہم پڑھ سکتے ہیں بار بار جب مسجد آئیں تو تحیت المسجد بھی پڑھیں تحیت الوضو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں وضو کرنے کے بعد دو رکعات نماز جو حضرت بلال رضی اللہ جس کا احتمام کرتے تھے اور ایک چھوٹا سے عمل پہ انہیں اللہ سے امید تھی اللہ کے نبی نے جب ان سے کہا کہ میں جنت میں تمہارے چلنے کے آواز میں نے سنی ہیں تو کونسا عمل ہے تو انہوں نے اشارہ کیا تھا اللہ سے مجھے امید ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں دن و رات میں تو دو رکعات تحیت الوضو پڑھتا ہوں تو انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کرے گا سبحان اللہ تو اس طرح بے شمار جو بھی نوافل ہیں فرائض کے ساتھ ساتھ اس کی پابندی کریں اور خاص طور سے تراویقی نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں اور امام جو بھی پڑھتا ہے معنوں میں رمضان کا صحیح تاریخے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ کے نبی کا جو تاریخہ صحابہ کا صالح صالحین کا جو تاریخہ تھا اس تاریخے کے مطابق اس رمضان کو گدارنے کی سعادت نصیب فرمائیں اس میں جو بھی فضائل خیر و برکات سمرات ہیں اللہ تعالی اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ